مرڈا پولیس نے نوکری دلانے کے نام پر ڈھاکی کرنے والے شادی دلوں کا پردہ پاس کیا گئیں کے دوست دسوں گرفتار کیا آروپیوں کے پاس سے کمپیوٹر دو لگری کار برا روکی میں شادی سماروں میں ہرچ پائرنگ کا معاملہ ہرچ پائرنگ کے دوران کولی لگنے سے چودہ ورسی کے زور کی موت پولیس نے ہرچ پائرنگ کرنے والے آروپیوں کو گرفتار کیا رائبریلی میں چوبیس گھٹے مہی ساتھ مہد اگباد چوکرنہ ہوا سواسی بھاگ اور پرشاسن جاج پلتال میں چھوٹی پولیس سب ہی کی موتیں مانی جارہی پراکسک پھر بھی سواسی بھاگ نے ہیرو بلوک میں کیمپ لگائے رائبریلی میں شادی جوزہ پیمکا نے پریجنوں کے ساتھ مل کر کی پیمی کے اتیا ہتیا کر کی معاملہ دوانے کے لیے شو کو پھیکا نہر پہ مہراج جنسانہ شیطر کا ہے معاملہ آگرام مہکان کے ویواز میں چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی اور پتیجے نے کیا جان لے وانلا پیڑت کا آروب گھٹنا کو انجاب دینے کی بات پولیام بھوم رہے دبنگ پھانا منٹولا چھتر کے نالا مہاویر میں ہوئی تے گھٹنا آلیگر میں پرانے پریمی سٹکارہ پانے کے لیے پرمکانی کے اتیا نئے پریمی کے ساتھ مل کر پریمکان نے پرانے پریمی کو چاکو سے گودا پولیس نے ہتیا کی معاملے میں پریمی پریمکا و گرفتار کیا جوہا تھانا علاقے بھی گھٹنا بلند شہر میں بند مہکان کو چوری کرنے والے گیروہ کا کھلاسہ پولیس نے تین شاتھی چوروں کیا گرفتار فلم دیکھ کر چور کھٹے تھے چوری کا پلان چوروں کے پاس سے چوری کا سمان بھارا سیتاکور پریمکا کے پریجنوں نے گولی مار کر کی پریمی کے ہتیا شاو کو سڑک کنارے پیک کر ہوئے فراد پہلے سے شادی شدہ تھا پریمی ہر گاؤں تھانا علاقے کے بروسہ گاؤں کی واردہ انہوں میں زمین کے بیواد میں دبنگوں نے پریوار پر کیا لاتھی ٹنڈوں سے کلالی سے حملہ دبنگوں کے حملے میں ایک کیشوری سے میں چار لوگ آئل بانگر مہکو دوالی شہر کے بدلی پروا گاؤں کی گھٹنا گھٹر میڑا میں سکرائب کا کاروبار کرنے والے محیش کمار سے رنگداری مانگنے کے مابلے میں ایکشن پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بیٹ یوگی سرکار کے دوسرے کارکال کا دوسرا بجٹ پیش ویتھونتی سوریش کھانا نے ویدان سما میں چھ لاکھ نبی زار دو سو بیلس کروڑ تہتالیس لاکھ کا بجٹ پیش کیا ویتھونتی سوریش کھانا نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا ویتھونتی سوریش کھانا نے ویتھونتی سوریش کھانا یوپی میں چوبیس آئے سبسروں کی زبادلے ہیمن دراؤس اچھینا گیا سجوالے پرشرافن ویواد روید نائک کو سجوالے پرشرافن کا درک چار لینہ جوہری پرمکسر جیس ٹام جنش چیٹن بنی مڑولی کان پر گائی کا نیہا سنگ راٹھو اور کومیلا نوٹس بولیس نے گائی کا نیہا سنگ کو دیا بھرامکتہ فلانے کا نوٹس تیرہ فروری کو آگ سے زندہ جلکر ماں بیٹی کی ہوئی تھی مون نیہا سکھ راٹھو اور کومیلا جنینے پر اکھلے شیادہ نے بھوچپری اندار جو سرکار پر ساتن جکا یوپی میں جھٹے کیسوں پر باہر با یوپی میں پچھلے دلکتوں پر باہر با یوپی میں اگلی بار بھاجپا باہر با روکیسان نے بھوچپری گانے کے ذریعے اکھلے شیادہ پر پلٹوار گیا کعاہ وپکش آنک کے آنربا یوپی دیش کے آج با وکاس کے پرکاس با پیلی بیٹ میں گنے کی پسل میں لگی بھیشڑ آگ آگ لگنے سے کئی اکڑ گنہ جلکر راک گامیلوں نے خود کی مشکت کے بعد آگ پر کاؤ پایا تھانا ہزارہ چھتری کے گاؤ کا مابی انہوں میں گیس لینڈر لگے ٹرک میں لگے آگ ٹرک میں آگ کی لپٹے دیکھ کر ڈرائیور نے کوت کر جان بچائی لکھناؤ کانپور ہائیوے پر دہی تھانا چھتری کی گھٹا بستی میں شورٹ سرکیٹ سے لگی آگ میں جھوپڑی جلکر راک فائر بریگر نے کافی مشکت کے بعد آگ پر کاؤ پایا پیکولیا تھانا چھتری کے جیتی پور بینک کے سامنے کی گھٹنا جن برد میں سندیت پریسکتی میں کنٹینر لگی آگ کنٹینر میں رکھی دس بائک آگ میں جلکر راک ہو گئی آگ لگنے کے بعد کافی دیر تک شلک پر دوڑتا رہا کنٹینر کاشوپر میں نیشنل آئیوے پر کار میں اچانا کاغلی ڈائیوے نے کار سے کود کر جان بچائی پائر بریگر نے کار کی آگ کو بجھایا آتھرس میں ہنی ٹرک اور ٹرک ٹرالی کی بیچ بھیجنل بھینن ٹرک سوار چار نو کی باؤت بارے لوگ گھائل ہوئے چار گھائلوں کی حالت نازل کامیٹھی میں تیز رفتار دو ٹرکوں کی آمنے سامنے کے ٹرک ٹرک مفاسے ڈائیوے کو پولیس نے باہر نکالا گھائل کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا دیرادون پور مکہ منطوری حریش شاوت ایک گھنٹہ مون اپواس پر پیٹے پر دیش میں بیلی پانی اور ہاؤس ٹیکس کی بڑھوتری پر ویرود میں اپنے آواز پر رکھا مون اپواس دیرادون پولیس نے یوت کاغریس کے کار کرتاؤں پر درج کے مقابلے سی ام آواز کوجھ کلے کر داراک سوالیس پر لنگن کرنے پر یوت کاغریس کے دو پردرس پار درج سہید تاریب پانچو کار کرتاؤں پر مقابلے بھاگستین کوشیاری کو دی گئی وائس رنڈی کی سرکشہ ویسے سجیوکرے ریدہ ماغروال نے جاری کیا عدیس اتراخنڈ کے پورشیم ہونے کے ناتے وائس رنڈی کی سرکشہ نیشنال جیسٹر مینجمنٹ آتارٹی نے اتراخنڈ کے جنگولوں میں لگنے والی آگ کو راشتری آبدہ کچھڑی میں رکھا اس کو دیکھتے ہوئے انڈی آریف کے ایک وچھے چکڑی اتراخنڈ میں تینات رہی علموڑا ویدھائک نیدی کا پیسہ خرچ نہیں کر پارے ویدھائک ویدھان سباہ کی چھے ویدھان سباہوں کے لیے بائس کروڑ پچاس لاکھ کے مقابلے پندرہ کروڑ ہی اب تک خرچوں پائے پاڑی نگر پالکہ کے کور کارنامت سامنے آیا بہتر ویو پوائنٹ کو تلوا کر پھر سے ویو پوائنٹ کا کروائے جارا نربان ڈی ایم نے اس معاملے میں عدیشہ سی افینتہ سے ریپورٹ مانگی روڑ کی مرجانے گم کے لیے سرکاری بیبھاگوں سے بھکایا بجلی بل وصولنا بنا بڑی چنوٹی نوٹس دینے کی بات بھی سرکاری واغ نئی کر رہے بکتان مارچ مہینے تک سرکاری واغوں سے بسون نے حیثو سرسکت کرو یمنا غاٹی کے گنگ نانی میں ساموہی کی ہویا کندر کا کام پچھلے ایک سال سے ادر میں لڑکا نربانہ دین کندر میں لوکارپل سے پہلے درارے پڑھنی شروع ہو گئی مرگو تیب دھام میں موسن ودلی کربت حلقی مودابادی اور بربازی تاپمان میں آئی بھاری گراؤت جلہ پلسازن چار دھام کی تیاری میں جھوٹا ہوا ہے ہمیٹھی میں راج کی مہلا پولٹیکنیک کی دو شاتراؤں نے بلائن شٹک کا کیا تیار بلائن شٹک سینسر کی مدد سے دیویانگو کو فائدہ دیں گے شاوستی میں دیوی بارڈن منڈل کے منڈا ایوکت نے ائرپورٹ پر کیا اوچھر ملیشن ائرپورٹ ادھرے کاموں کا کیا نردیش شاوستی میں ہوای اڑھانے ہونے سے زلے کا ہوگا بکاس مہتھرہ کو ہائی ٹیک بنانے میں جڑا پرسازن ڈی ایم ایسیسٹی نگر آئیوکت اور آگرہ منڈل کی کمیشنہ نے کیا کرشنا نگر بازار کا نیرک شر بلی بیت میں سمادان دیوست پر ندارد ملے افسروں کو ڈی ایم نے کی کاروائی ایک دن کا ویتن روکنے کے نردیش ساتھی ندارد ملے افسروں کو اسپسٹیکرل بھی طلب کیا گیا علاہ بہت ہائی کورٹ بارے سٹیچنل کے اٹھائی ستسنی نئی کارکارنی لی شپت شپت گرہن سماروں میں ہائی کورٹ کیمپس میں ہوا شپت لینے کے بعد میں پداری کاریوں نے گرہن کی کاریبھار بارہ بانکی میں پچھپن سال کے مزور گرام ویلاس راوت میں مسلم گھڑکی جعفرین سے کی شادی ہندو ریتی ریواز سے ویواہ کے ساتھ پیرے ایک آوہ کی چمبل ندی کے ساسو گھاٹ پر چھوڑے گیا کہیں بجاتی ہوں کہ ایک ہزار اکسپلس کچھوئے کچھوکو گھڑی آل پنسوار 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 سکین کوکرے لکھنوں میں دو سال سے پارا جارہا ایک اور کارونی مشکل میں منیش سو سو دیا جاسوس سے ہی کارڈ میں گرہ مطرالے نے سی بی آئی جانچ کی منظوری دی پچھپر ریلی کو بیہار کے لوریا ویمشہ کی ریلی بیہار بی جے پی ادھکس نے کہا جو لالو راج کا گروہ کرے گا اس کا ہم لوگ سواگر کریں گے منجاب میں تیم مارچ کو شروع ہوگا ویدان سبا کا بجٹ سندل میں دس مارچ کو پیش کیا جائے گا بجٹ گیارہ مارچ سے شروع ہوگی بجٹ پر چرچہ دلی میں چھپس پر اڑکو میگا ٹری پلانٹیشن کی شروعات ہوگی باون لاکھ پہوزے لگائے گیجریوال سرکار چمو کشمیر میں ایک اپریس پہ لاغ ہوگا سمپتی کر ٹیکس نئی جھکانے پر دینا ہوگا جرمانہ نیشنل کانفرنس نے کیا ویروض پٹہ انسا کے چار دن باز بھی مکھیا روپیو میں شرائے فرار اب تک نو گرفتار تین اپائی اردن ممبائی کے کملہ نگر کی جگیوں بیشن آگ پچیس سے زیادہ جگیوں دل کا راگ دمکل کی دس گاڑی آگ جن میں ہم نہیں چل پائے گے بائک ٹیکسی بائک ٹیکسی چلانے والوں پر لگے گا بھاری جربانہ ہم لوگوں کی بڑے گی پریشان کینسر سے لنے کے لئے چنڈرائی کے اپولو کینسر سنٹر بے ایک نئی تقنیق کا اوشکار نیو پلوٹان ریڈیسن ٹیرپی نامشریس ٹیرپی کا کینسر روگے اوپر پڑتا ہے بہتر پرمہ دوئی پولیس کسیلی میں یوک جان دینے کا کیا بریاض داردار بستوز خود کے گلے پر کیا حملہ یوگی سرکار ٹو پائنٹ ڈیرو نے اپنا دوسرا بجٹ پیش کر دیا اس سال کا بجٹ چھ لاکھ نبے ہزار دو سو بیالیس کروڑ تہتالیس لاکھ روپے کا ہے جو پچھلے سال کے بجٹ کی مقابلے قریب پچھتر ہزار کروڑ روپے ادھک ہے چھ لاکھ نبے ہزار دو سو بیالیس کروڑ تہتالیس لاکھ بجٹ میں جنتہ کے لئے کئی بڑے اعلان کیے گئے جس میں اس سوال چکشہ سے لے کر مہیلہ سکشہ کسان یواؤں سمیت تمام سیکٹرس کے لئے سرکار نے اپنا پیٹارہ کھول دیا بجٹ میں سب ہی برگوں اور سب ہی سیکٹرس کا سندولن دیکھنے کو ملا ہے مسلان ہر زلے میں میڈیکل کالج کھولے گا وارانسی گھورکپور میٹرو کے لئے سو کروڑ کا پرابدھان ہے چھاتر شاترہوں کو ٹیپلٹ اور سمارٹ فون دیے جائیں گے سواست مشن کے لئے بارہ ہزار چھسو اکتیس کروڑ روپے کا پرابدھان ہے سڑک اور پل نرمال کے لئے کس ہزار ایک سو سٹھ کروڑ باسٹھ لاکھ روپے کا پرابدھان ہے مکہ منتری کنیا سومنگلا یوزنہ کے لئے ایک ہزار پچاس کروڑ روپے یوپی آئی ٹی اور شٹارٹف نیفی کے لئے ساٹھ کروڑ روپے ڈیفنس کوریڈور یوزنہ کے لئے پانچ سو پچاس کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے پوروانچل میں ویچھے سی یوزنہوں کے لئے پانچ سو پچاس کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے کسان سمرد دیوزنہ کے لئے ایک سو دو دشملو آٹ سو نی کروڑ روپے پرستاوید کیا گیا ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ یوپی کا یہ بجٹ ون ٹریلینڈ ڈالر ایک آنامی کے لئے مل کا پتھر سابیت ہوگا ویدان سوا میں ویتو منتری سوریز خانہ نے بجٹ پیش کرنے کے دوران جم کر شیروشائری اپنے ایک گھنٹے ویتو منتری سوریز خانہ نے ساتھ بار اپنی باتوں کو شائری کے مادہم سے رکھا ویتو منتری کے ہر شیر پر سی ایم یوگے اور ستہ پکش کے سادس سے میز تب تباہ کر خانہ کا سواگت کرتے دیکھے مکھی منتری یوگی آدھے 33 بیچ مند مند مسکراتے میں ویتو منتری نے سنسکرتی اور دھار میں کاریوں کے لئے بھات پا سرکار کی اور سے اب تک چلائی گئی یوجناو کا سلسلے وار بیروہ بھی دیا اسے بھی سوریز خانہ نے شائرانہ انداز میں پیش کیا اپنے بچٹی بھاتن میں یوجناو کا بیروہ دیتے ہوئے ویتو منتری نے شائری کے ذریعے سرکار کا سنکل بھی دوہرائیا سادن میں سوریز خانہ نے شائرانہ انداز میں بپکش کو نشانے پر بھی لیا فقط کنارے بیٹھے بیٹھے ویتو منتری نے ہوای سیوہ کے شیطر میں سرکار کی اپلپدیوں کو گناتے ہوئے بتا دیا کہ اب وکاس پر ورام ناممکن ہے ایک طرف ویتو منتری سوریز خانہ شائرانہ انداز میں بجٹ پیش کر رہے تو ٹھیک اسے میں ویدان سواہ میں ایک انوکھا نظارہ بھی دیکھنے کو مجھے پارٹی کے ادھیک شکلش یادو کالے رنگ کی شیروانی پہن کر ویدان سواہ پہنچے اکھلیش کے ساتھی سواہ کے کئی دوسرے ویدھائی کی شیروانی پہنے ویدان سواہ پہنچے کسی نے اکھلیش کی طرح کالی شیروانی پہنی تھی تو کسی نے نیلی اور سفید شیروانی پہنی تھی اس کے بعد اس ڈریس بورٹ کو لے کر کئی ماں یہ نکالے گئے پہلے تو خبر آئی کہ آزم خان کے سمرتھے میں سوئی نیتاؤں نے شیروانی پہنی حالا کی راج بھر کی آشنکاؤں کو خود اکھلیش نے خارج کر دیا سماج وادی پارٹی کے دوسرے نیتاؤں سے اس بابت سوال پوچھا گیا دونہوں نے اسے آزادی کے آندول سے جوڑ دیا ویدانسوا میں شیروانی کا رہز خود سپا دھکش نکولا اور یہ بروت نہیں ہے یہ کبڑے پہن کے جا رہے گے کم سے کم ہم شریف لوگوں کو بھی کچھ دے دیں یہ ویپakش کے اس نئے ڈرس کوٹ کو بھاچپان اسٹنٹ قرار دیا اور ورگ ویشیز کو سنتوشت کرنے کا آروف لگایا سیروانی پہن کے بھی ورگ ویشیز کو سنتوشت کرنے کا کام دیا سرکار نئی یوجنہ کا بستار کرتے ہوئے اجوال یوجنہ کے لہبھارکیوں کو دیپاولی اور ہولی پر ایک ایک LPG کا سیرنڈر فری میں لبھ کرانے کی بیوستہ کرنے جا رہی ہے اس کے لیے سرکار نے بقاعدہ 3,047 کروڑ اور 40 لاکھ روپیس بجٹ میں پراؤ دیا ہے روپیس 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 دیش کی جیڈی پی میں پردیش کا یوگدان آٹھ پرشت سے ادھک کا ہے دیش ہوگا کانپور میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے بجٹ میں 585 کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا گیا ہے تاج نگری آگرہ میں میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے بجٹ میں 465 کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا گیا ہے گازی آواد میرٹ کاریڈور ریجنل ریپیٹ رانجس سسٹم پریوجنا کا نرمال کاری پرگتی پر ہے اس کے لیے 136 کروڑ روپے کی ویوستہ کا پرستاؤ ہے وارانسی گورکپور اور دوسرے شہروں میں میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے 100 کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا گیا ہے وارانسی میں روپے سیوہ شروع کی جائے گی اس کے لیے بجٹ میں 150 کروڑ روپے دیے گئے ہیں تقریباً 7 لاکھ کے بھاری بھرکم بجٹ کو ستہ پکش نے یوپی کے وکاس کے لیے میل کا پتھر بتایا ہے 7 لاکھ کروڑ سے بڑا یہ بھاری بھرکم بجٹ ہے سی ایم یوگی نے بجٹ کو اتھر پردیس کے سرو سماویشی اور سمگر وکاس کے ساتھی آتن نربھر بھارت کی درج پر آتن نربھر اتھر پردیس کی نیو بتایا ہے ساتھی بتایا ہے کہ پچھلے چھ سال میں پردیس کا بجٹ دو گنا ہو چکا ہے جو وکاس کو درش آتا ہے اتھر پردیس اگلے پانچ ورش کے اندر ون ٹیلین ڈالر کی کوموی بنے اس کے لیے یہ بجٹ نیو کا پتھر ثابت ہوگا ویڈیپٹی سی ایم کیشو پرساد موری نے بجٹ کو سبھی ورگوں کے لیے ہتھکاری اور سماویشی بتایا ہے یوگی سرکار کے بجٹ میں اس بار مہلاوام بال وکاس ویبھاگ پر خاص فوکس کیا گیا ہے سرکار نے بجٹ میں پردیش کی مہلاو اور بیٹیوں کے لیے خزانہ کھول دیا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سومنگلہ کرنا یوجنا ہے یا گروتی اور دھاتری مہلاو کی یوجنا ہے یا نراشت مہلاو کو پینشن دینے کی بات ہے سب میں انہوں نے بجٹ کا زیادہ سے زیادہ پردھان کیا ہے ویڈیپٹی سرکار نے بجٹ کو ایتیہا سکھ اور یوپی کے وکاس کا موڈل بتایا ہے کسی ویبھاگ سے جڑے ہونے کے کارن سرکار کے چھتر میں بھی اچھی اپلپ دیاں آئیں گی ظاہر ہے سرکار نے سبھی ورگوں کو دھیان میں رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ دوزار چوویس کو بھی دھیان میں رکھا ہے یوپی سرکار نے چھتر چھنو نوشونے لاک کروڑ کے میگا بجٹ پیش کیا لیکن ویپکس کو اس میگا بجٹ میں کمال نہیں بلکی کیول سوال دکھتا ہے یوگی سرکار کے اب تک کے سب سے بڑے بجٹ کو اکھلیش یادوں نے دیشاہین قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سرکار نے کسانوں اور جوانوں کو بجٹ میں نراش کیا ہے چھ سال کام کرنے کا موقع ملا ہو دلی کی سرکار ان کی ہو اور جب ساتھویں بجٹ ہم دیکھتے ہیں تو یہ بجٹ دیشاہین بجٹ دکھائی دیتا ہے ادھر بسپا پرموکھ مایا وطی نے بھی ٹویٹ کر یوگی سرکار کے بجٹ کو او واسطویک بجٹ بتایا ہے اور پوچھا ہے کہ ایسے بجٹ سے بھارت کا گروت ہینجن مننے کا دعویٰ کیسے پورا ہوگا کانگریس نے بھی سرکار کے بجٹ کو مونگیری لال کا حسین سپنا بتایا ہے اور اسے جنتا کے ساتھ چھلاوا کا نام دیا ہے تو نہ ہی کسانوں کے لیے ہے سیاسی وار پلٹ وار کے بیس سباسپا ادھیاکش نے سرکار کے بجٹ کو سراہا ہے اور اُلٹے بیپکش کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے جب ستہ میں لوگ رہتے ہیں جیسے بیپکش جب ستہ میں تھے تو وہ بھی بجٹ کیس کرتے تھے تو وہ اپنے بجٹ کو بھاری بھر کم بجٹ بتاتے تھے جاہیر ہے بیٹ پر بیپکش کا بوال سیاست کی پورانی روایت ہے بیپکش بھلے ہی بجٹ پر سوال اٹھا رہا ہے اور بوال کات رہا ہے لیکن بجٹ میں سب ہی ورگوں کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے یوگی عدیتنات کی بجٹ میں یواؤں مہیلاؤں کسانوں کامگروں کو ساتھنے کی کوشش کی گئی ہے بجٹ میں سرکار نے یواؤں دیمیوں کے لیے اگریٹے کے سٹارٹ اپ میں سرکار نے بیس کروڑ روپے نیویش کی گھوشنا کی ہے راشتری کسی ویکاس یوجناؤں کے لیے 984 کروڑ 54 لاکھ کسان پنشن یوجنہ کے لیے 7244 کروڑ یوپی میلٹس کا ارکم کے لیے 55 کروڑ 60 لاکھ انپورتی یوجنہ کے لیے 2791 کروڑ سے زیادہ کی بیوستہ پرستاویت ہے ہیل سیکٹر میں یوگی سرکار نے بڑی گھوشنائیں کی ہیں راشتری گرامین سواست مشن کے لیے سرکار نے 12631 کروڑ کا رستاو کیا ہے تو آئیشمان بھارت پی ایم جن آریوک کے لیے 400 کروڑ کا پراؤدھان کیا گیا ہے پردھان منطری آق نیربھر سواست بھارت یوجنہ کے لیے 1655 کروڑ روپے پرستاویت ہے یوگی سرکار نے بجٹ میں یواؤں کے لیے بھی خاص پراؤدھان کیے ہیں 2 کروڑ چھاتروں کو ٹیبلٹ اور سمارٹ فون کے لیے 3600 کروڑ کا پرستاو کیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بھی سرکار نے 1000 کروڑ کے بجٹ پرستاویت کیے ہیں سماجبادی پارٹی نے بجٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے اتشاہین بتایا اور یوگی سرکار نے بجٹ پیش ہونے کے بعد کبھی بھی یہ سمکشہ نہیں ہوئی کہ جن ورگوں کے لیے بجٹ آمنٹیت ہوا ہے اس کا صحیح استعمال ہو رہا کہ نہیں ہو رہا سماجبادی پارٹی کے ماہ سچی شعبال یادو نے بسپاس سانسط کو کھلا آفر دیا پلیاں میں ایک شادی سماروں میں شامل ہونے گئے شعبال یادو نے پہلے تو سبھی پرانے سماجبادی ساتھیوں کو سفاہ میں شامل ہونے کی اپیل کی لیکن جب ان سے گازی پور سے بسپاس سانسط افجال انساری کے بارے میں پوچھا گیا تو سنیے شعبال یادو نے کیا کہا اس بیان کی بعد اتر پردیش کے سیاسی گریارے میں چرچائیں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا افجال انساری سائیکل پر سوار ہونے والے ہیں باجپا نے شعبال کے بیان پر تنج کسا ہے یہ تو شعبال جی نے کھالی ایک چیز آج بولی ہے کہ ہمارا چال چرطر اور چہرہ کیا ہونے والا ہے راجنیتک وسلشت کو کا ماننا ہے کہ سپاہ مسلم ووٹوں کو سمیٹنے کے لیے اور پسپاس سے نپٹنے کے لیے پارٹی ایسا داؤں چل سکتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سال دوزار سولہ میں انساری پریوار کی پارٹی قومی ایک دہ دل کے سپاہ میں ویلائے کے ساتھ ہی اکھلیش یادو اور شعبال یادو کی بیچ بیواد شروع ہوا تھا اس کے بعد راجنیتی میں شعبال یادو اور اکھلیش یادو کی راہ الگ ہو گئی تھی اور اب جبکہ لمبے وقت بعد شعبال یادو سمیٹنے کے ساتھ ہیں تو پھر انساری پریوار سے قریبی کے سنکیت دیئے اپریل کے مہینے میں چار دھام یاترہ شروع ہونے والی ہے جس کی تیاری پہلے سے شروع کر دی گئی ہے چار دھام یاترہ کو لے کر لگاتار بیٹکوں کا دور جاری ہے ایسے میں گنگوتری دھام سے برف باری کی تصویر سامنے آئی ہے چار دھام یاترہ کے لئے ماہز دو مہینے بچے ہیں اپریل کے مہینے سے چار دھام یاترہ شروع ہونے والی ہے ایسے میں گنگوتری دھام میں بدلتے موسم کی تصویر کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے برف کی سفید چادر میں ڈھکا گنگوتری دھام میں تاپان میں گراوٹ آئی ہے تو وہیں چار دھام کی یاترہ کو لے کر بڑی بیٹھک ہونے والی ہے آگامی اپریل ماہ سے چار دھام یاترہ شروع ہوگی چار دھام یاترہ کو لے کر سڑک پانی سواست ویدو دور سنچار جیسے سگدھاؤں کو سگم بنانے کے لیے پرشاسن ویبستہوں کی تیاری میں جوٹا ہوا ہے ایک طرف جوشیمٹ میں آئی دراروں نے پرشاسن کی مشکلیں بڑھا دی ہیں جوشیمٹ میں ابھی تک دراروں کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ایسے میں شاسن پرشاسن چار دھام یاترہ کو سفل بنانے کے لیے پہلے سے ہی یودستر پر جھٹ گیا ہے اکثر اپنے بیانوں کی وجہ سے سرخیاں بٹھوننے والے لالو یادو کے بیٹے تیج پرداب یادو اگبار پھر سے سرخیوں میں پہلے تو بیہار کے پریاوران منتری تیج برداب سائکل چلاتے ہوئے سچوالے پہنچ گئے جس کے بعد انہوں نے اس گھٹنا کو اپنے سپنے سے جوڑ دیا جس میں ملائم سنگھ یادو کے آنے کا ذکر کیا اتنا ہی نہیں اپنے سپنے میں کور آشتر جنگ دعویٰ کیا جس میں انہوں نے سیفائی میں بھوجن کھانے کا دعویٰ کیا تیج پرداب نے سپنے کی بات آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ سپنے میں ملائم سنگھ یادو نے کیا تحفہ دیا اور وہ ایک گھڑی پہنتے تھے وہ گھڑی اتار کے دے دیا ہم کو گفٹ میں سپنے میں تیج پرداب یادو نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اور نیتا جی کی باتچیت سپنے میں کافی دیر تر چلی اور انہوں نے بیہار کی راجنیتی پر بھی چرچا کی تیج پرداب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سپنے میں نیتا جی نے ان سے کہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تیج پرداب یادو نے اپنے سپنے کی پوری بیاکیا اپنے فیس بک پوشٹ میں کی ہے جس میں انہوں نے یوپے کے پور مکتمنتری اکھلیش کو بھی ٹیک کیا ہے دلی نگر نگم چناؤ کے اسے دن بعد دیش کی رازہ نے دلی کو آخرکار نیا میئر مل گیا دلی نگر نگم کے میئر پت کے چناؤ میں دلی میں میئر پت پر آم آدمی پارٹی کی جیت کے بعد دلی کے سی ایم کیجری وال نے شیلی اوبرائے کو بدھائی دے کر بھاشپا پر حملہ بولتے ہوئے ٹویٹ کیا گنڈے ہار گئے جنتہ جیت گئی میئر کے لاوہ ڈپٹی میئر کا پت بھی اب آم آدمی پارٹی کے پاس چلا گیا ہے آپ امیدوار آلے محمد اقبال نے بھاشپا پتیاشی کمل باغڑی کو ہرا کر ڈپٹی میئر پت پر قبضہ کر لیا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی